السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نواز کا انتہائی اہم اور پیچیدہ مسئلہ ہے یہ تقریباً دیکھا جائے تو سو میس سے پچھتر فیصد لوگ غلطی کرتے ہیں اپنی نواز کو مرباد کر رہے ہوتے ہیں تو یہ مسئلہ درہاً دہاً سے سنیے گا انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا رکو میں جھکتے ہوئے امام اٹھنے لگے تو رکو رکعت مانی جائے گی ہے نہیں مانی جائے گی دیکھیں ایک آبندہ باہر سے آیا ہے موضوع کیا اب امام صاحب رکو سے کھڑے ہونے لگے تھی تھی یہ جھک گیا اب کیا یہ رکعت شمار ہوگی کے نہیں ہوگی یہ تھوڑا سا مسئلہ اب سمجھ لیلی ہے دیکھیں احناف کے ہاں امام کے پیچھے سورا فاتحہ نہیں پڑتے خاموش رہنا ہے تو وہ جب رکو میں شامل ہو جاتے ہیں تو سمجھا جی جاتا ہے کہ ان کو رکعت مل چکی ہے انہوں نے ایک رکعت پا لی ہے اب رہا مسئلہ یہ کہ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ وہ بندہ رکو میں چلا گیا ہے یعنی کہ اس نے رکو میں جا رہا تھا وہ امام صاحب کھڑے ہو رہے تھے امام صاحب بھی مقبل کھڑے نہیں ہوئے لیکن یہ رکو میں چلا گیا ہے امام صاحب بھی اسی حالت میں ہے تو کیا یہ رکش شمار ہوگو کے نہیں ہوگی یہ آج کا بہت اہم سوال ہے ہمارے حیاء پر نمازی حضرت غلطی کیا کرتے ہیں وہ غلطی در آپ بھی درست کر لی رہے ہیں کہ جلدی سے آتے ہیں اللہ اکبر کے قیوب یعنی کہ آدھا وہ یعنی جو تکمیر تحریمہ یہ فرض کا درجہ ہے اصل طریقہ کار کیا ہے اللہ اکبر اس کے بعد پھر رکو میں جانا ہے ہمارے حالے ہاں اللہ اکبر یعنی کہ آدھا اللہ اکبر جو تکمیر تحریمہ کہیں جا رہی ہے وہ آدھا رکو میں آدھا کھڑا ہے آدھا جو ان سے رکو کے اندر ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے بلکہ اللہ اکبر کھڑے ہو کر کہنا ہے اور اتنی بہت قدر کہو کہ اللہ اکبر کہلو آپ اللہ اکبر کھڑے ہو کر کہلو اس کے بعد پھر آپ نے رکو میں جانا ہے اگر جب آپ رکو میں جا رہے ہو تو امام صاحب ابھی کھڑے نہیں ہوئے بلکہ رکو میں ہی تھے اور کھڑے ہونے والے تھے لیکن آپ نے رکو پا لیا ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ کو رکت مل چکی ہے یہ مسئلہ کیا ہے میں ادھا آپ کو فتوہ سنانا چاہتا ہوں امام کے پیچھے نواز میں تاخیر سے شریک ہوئے پہلی رکاعت چلی رہی تھی ہماری نیت بات کا سوری آگے اگر آپ نے قیام کی حالت میں تکمیر تحریمہ کہیں تھی یعنی کہ کھڑے ہو کر کہ آپ کھڑے ہو کر تکمیرہ کہیں تھی پھر آپ کا رکو کے لئے جھکنا اور امام صاحب کا رکو سے کھڑا ہونا ایک وقت میں تھا یعنی کہ آپ جھک رہے تھے امام کھڑے ہو رہے تھے ایک ہی وقت تھا آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ سکتے تھے اور امام صاحب بھی اتنا ہی جھکی ہوئے تھے تو سورت مسئلہ میں آپ نے امام صاحب کے رکو کو پا لیا اور آپ کو وہ رکت مل گئی اور مشارکت کا یہ سب سے ادھرا درجہ ہے تو یہ تو آپ دیکھ لیجئے ہمارے ہاتھ نوازیں کتنی غلطیاں کرتے ہیں بغیر ہاتھ بادیں اللہ حکم کے رکو میں چلے جاتے ہیں غلط ہے اللہ حکم کے کہا کہ ہاتھ باد لینے ہیں اس کے بعد پھر اتمران سے رکو میں جا رہا ہے تو مجھے امید ہے کچھ ہے کچھ آپ کو سیکھنے کو ضرور بھی لاؤں دعا ویاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس ویڈیو کو آگے سے ضرور کی دی اسلام علیکم ورحمت اللہ